اسلام علیکم ناظرین میں اقبال سہوانی آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو بتائیں گے کہ سندھ میں کل تمام میئرس اور چیئرمنس نے اپنے اپنے عوضوں کا حلف اٹھا لیا ہے اور اس طرح سندھ میں بلدیاتی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ مکمل طور پر تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور اب آج سے اس نظام نے اپنا کام شروع کر دیا ہے کل کراچی ہیدراباد اور سکھر یہ سندھ کے تین بڑے شہر ہیں اور تینوں شہروں میں میئرس نے اپنے اپنے عوضوں کا حلف اٹھایا کراچی میں مرتضی وحاب ہیدراباد میں کاشیف حسین شورو اور سکھر میں بیریسٹر ارسلان اسلام الدین شیخ نے اپنے عوضوں کا حلف اٹھایا کراچی کے میئر مرتضی وحاب کے حوالے سے آپ کو اور پھر دونوں دیگر شہروں کے جو میئر صاحبہ نے ان کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے تو آئیے پہلے مرتضی وحاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ مرتضی وحاب ایک نوجوان بیریسٹر ہیں اور خاندانی پسمنظر کے اعتبار سے وہ سیاست اور صحافت دونوں کا نمائندہ ہیں ان کے والد وحاب صدیقی ایک مشہور صحافی ٹریڈ یونینسٹ اور اسٹوڈینٹ لیڈر رہنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹیلی ویجن کے پروگراموں کی میزبانی کے فرائز بھی انجام دیتے تھے اور ان کی والدہ فوزیا وحاب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی تھی سینئر پارلیمنٹیرین تھی تو مرتضی وحاب پیپلز پارٹی سے منسلک اپنی والدہ کی وفات کے بعد ہوئے اور انہیں انتہائی نوجوانی میں سینیٹر جیسے منصف سے نوازا گیا اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور وہ الیکشن ہارے ان کے مقابلے میں سابق گورنر عمران اسماعیل نے الیکشن جیتا تھا ساتھ ہی انہیں حکومت سندھ کے ترجمان کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دینے کا موقع دیا گیا اور انہیں وزیر علیہ کا مشیر بھی مقرر کیا گیا تھا تو اس طرح سے ان کے بتدریج مختلف عوضوں پر اور مختلف ذمہ داریوں پر وہ کام کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے کام کرنے کا اور اس کا ایک واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ آج جب انہوں نے باقاعدہ اپنا کام شروع کیا تو انہوں نے شہر کے لیے ایک بہت ہی فاضح اور جامع پلان پیش کیا اور آج ان کی جو پہلی میڈیا ٹاک تھی ان کے ساتھ ان کے نائب یعنی ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب بھی موجود تھے اور دونوں رہنماؤں نے میڈیا کے ساتھ بڑی گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کراچی شہر کے درپیش مسائل کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ ساتھ ساتھ اس سلسلے میں ان کے کیا آزائم اور منصوبے ہیں ان پر بھرپور روشنی ڈالی انہوں نے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ کا بھرپور تاؤن جو ہے انہیں اس سلسلے میں حاصل رہے گا انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئر وین ہیں پیپس پارٹی کے اور وزیر خارجہ بھی ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں ان کی مکمل حمایت حاصل ہے اور وہ ان کے ویجن کو آگے لے کر جائیں گے کراچی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس شہر میں جو مسائل ہیں ان پر ہم نے قابو پانے کی کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر قابو پائیں گے اس حوالے سے انہوں نے نالوں کی صفائی کا ذکر بھی کیا انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کا ذکر بھی کیا انہوں نے قبرستانوں کی کمی کا ذکر بھی کیا اور ان سب کے لیے ایک واضح اور جامع لائے عمل دینے کی کوشش بھی کی جو ان کی میڈیا ٹاک سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی تھی ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم سب نے بیٹھ کے بات کیا اور ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ تنقید کا جواب ہم کام سے دیں گے جتنی تنقید جن کو کرنی ہے ہم اس کا جواب نہیں دینے والے ہم آگے دیکھ رہے ہیں مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں کیسے اس شہر کی عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے تنقید برائے تنقید کرنے سے تنقید کا جواب دینے سے ہم نہ مسائل حل کر سکتے ہیں نہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں انشاءاللہ چار سال کے اندر آپ کو چیزیں ہوتے میں نظر آئیں گی یہ میں آپ کو یقین دانی کراتا ہوں میں بلکل یہ نہیں کہوں گا میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں کہہ دوں کہ سب کچھ کر دیں گے لیکن ہاں ہم ماضی میں جس طرح اختیارات اور انہار ہویا جاتا تھا ہم اس کی بات نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے خرابی کر دی اس نے خرابی کر دی ہم جتنے لوگ موجود ہیں میں ہو گیا اسی طرح سے اب ہم سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد کے میئر کے حوالے سے بات کریں گے کاشی فسین شورو شورو خاندان کے فرزند ہیں اور ان کا پیپلز پارٹی سے وابستگی کا جو سفر ہے وہ پچاس سال پر محیط ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جب ان کے دادا کرن خان شورو نے ظلفکار علی بھٹو کے ساتھی کی حیثیت سے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی اور جو کولی گوٹ ایک اسکیم تھی ظلفکار علی بھٹو کی اس کولی گوٹ کے لیے یعنی وہ جدید طرز پر ایک گوٹ کو جدید طرز پر جو ہے کوارٹرز بنا کر جو ہے یہاں کی جو اقلیتی آبادی ہے کولی آبادی اس کو وہ گوٹ کے وہ کوارٹرز پر عام کیے گئے تھے یہ ظلفکار علی بھٹو کا وہ ویجن تھا جس میں انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کے حوالے سے جب بات کی تھی تو اس کی پہلی جو کڑی تھی وہ کولی گوٹ کے شکل میں ہیدر آباد سے شروع کی گئی تھی تو اس میں جو کولی گوٹ کے لیے زمین دی تھی وہ زمین جو ہے وہ کرن خان شورو کی ملکیت تھی اور کرن خان شورو نے وہ زمین جو ہے وہ کولی گوٹ کے لیے اتیہ کی تھی تو اس طرح سے ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ وابستگی کا یہ سفر پھر آگے چلتا رہا اور بے نظیر بھٹو اور اس کے بعد آج تک یہ سفر ان کا جاری ہے تو ان کی پیپس پارٹی کے لیے شورو خاندان کی بڑی خدمات ہیں اور اس وقت بھی کرن خان شورو کے ایک پوتے یعنی کاشف حسین شورو کے بڑے بھائی جام خان شورو جو ہے وہ صوبائی قابینا میں شامل ہیں تو اس طرح سے ان کا بھی یہ سفر پیپس پارٹی کے ساتھ بہت طویل ہے اور اس پارٹی کے ویجن کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اور ہیدراباد کے شہریوں کو یہ توقع ان سے کر لینی چاہیے کہ پیپس پارٹی جو پہلی مرتبہ ہیدراباد اور کراچی میں اپنی میئرشپ کے ساتھ آ رہی ہے وہ کراچی اور ہیدراباد میں اپنا ووٹ بینک صرف اسی صورت میں بڑھا سکتی اور مضبوط کر سکتی ہے کہ وہ ان شہروں کے شہریوں کے لیے خدمات انجام دے گی اور بلا تفریق جو ہے ہر ایک کے کام آنے کی کوشش کرے گی کیونکہ یہ دونوں شہر جو ہیں وہ دو لسانی طبقوں پر مشتمل ہیں تو اس حوالے سے اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ پہلی مرتبہ ملنے والی پیپس پارٹی کو جو میئرشپ ہے اس کو وہ آگے ریٹین کر سکتی ہے اور اس کے لیے اسے انتھک محنت جد و جہد اور بلا تفریق خدمت کرنی ہوگی تو اب چلتے ہیں سکھر کی طرف اور سکھر میں بیرسٹر ارسلان اسلام الدین شیخ نے میئر سکھر کی حیثیت سے علف اٹھایا اور ان کا بھی ویجن جو ہے وہ پیپس پارٹی اور بلاو البھٹو کی قیادت میں ہی آگے بڑھے گا اور اسی حوالے سے ان کا پس منظر بتانا بھی ضروری ہے ارسلان اسلام الدین شیخ اسلام الدین شیخ کے صاحب زادے ہیں جو مرہوم جنرل زیاؤلہ کے زمانے میں مطارف کیے جانے والے پہلے بلدیاتی نظام میں میئر سکھر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا اور وہ اس وقت اپنے پوری دنیا کے جو میئر تھے ان میں سب سے کم عمر میئر شمار کیے گئے تھے تو اسلام الدین شیخ نے اس کے بعد اپنے اس سفر کو آگے بڑھایا اور وہاں سے پھر انہیں وفاقی کابینہ میں محمد خان جو نے جو کی شامل کیا گیا اور انہوں نے وزیر مملکت برائے پیداوار کی حیثیت سے خدمات انجام دیئے اور سندھ کے لوگوں کے لئے بڑا کام کیا اسلام الدین شیخ کا یہ سفر پھر اس طرح سے آگے بڑھتا ہے کہ ان کی ملاقات اور ان کی دوستی جب وہ بھی اپنے سیاسی معاملات کی وجہ سے جیل میں تھے اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر عاصف زرداری صاحب بھی جیل میں تھے تو وہاں ان دونوں کے ماں بین دوستی ہوئی اور وہ دوستی پھر آج کی دوستی اور رفاقت میں ایک مثالی دوستی کے طور پر دیکھی بھی جاتی ہے اور دونوں جانب سے اس دوستی کو نبھایا بھی جاتا ہے تو اس طرح سے اسلام الدین شیخ سینیٹر رہے اور سینیٹر کی حیثیت سے وہ پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے پھر اس کے بعد ان کے بیٹے نومان شیخ جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے رکن منتقب ہوئے اور دوسری طرف ارسلان جو ہیں وہ میر سکھر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے اور اس طرح سے یہ سفر اب تک جاری و ساری ہے اور اسلام الدین شیخ صاحب کا جو خاندانی پس منظر وہ اس حوالے سے ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے اور وہ وزیر تھے تو انہوں نے اپنے بھائی نور الدین شیخ کو بھی میر سکھر بنوایا اپنی زوجہ محترمہ کو صوبائی اسمبلی کا رکن بنایا تو اس طرح سے یہ خاندان سکھر کی سیاست میں بہت موثر اور بہت باعثر سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سکھر شہر میں خرشید احمد شاہ اور اسلام الدین شیخ یہ دو ایسے موتبر اور بڑے ستون ہیں پیپلز پارٹی کے جس کی وجہ سے اس حلقے اور اس علاقے میں کسی دوسری پارٹی کا کوئی بہت زیادہ اثر و رسوق نہیں رہتا تو بہرحال ارسلان اسلام شیخ سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے اور یہ سکھر کے شہریوں کی امید پر ان کے پورے اترنے کے چانسز ہیں نہیں ہیں اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن جو سابقہ کار کردگی ہے اس خاندان کی اس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلاول بٹو جو ویجن لے کر سن میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تینوں نوجوان میئر ہیں اور یہ تینوں بہت ہی ڈائنیمک اور بہت ایکٹیو میئر تصور کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو ازائم اور ارادے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ان شہروں کے حالات میں ایک مصبت تبدیلی آئے گی اور لوگوں کو ان کے دیلیز تک جو ہے وہ خدمات اور وہ شہری سہولیات میسر ہو سکیں گی جو ایک شہری حکومت کی ذمہ داری اور ایک عام شہری کا خواب ہوتے ہیں دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کو لائک سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا شکریہ موسیقی